یہ ہے انہوں نے کمنٹ میں کہا تھا کہ آپ ہی آپ جو ہے نا موٹر کیون نہیں لگوا لیتی تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو اس میں نا میرے ہزبین کو بہت زیادہ چھوٹ لگ گئے تھے ٹانگ پہ گھٹنے پہ تو بل آگیا ہے اچھا یہ راف بل ہے اس کو پھینک دو پھاڑ کے چھوڑ دو اس کو رسٹ بین میں پھینک دو بچے تیار ہو چکے ہیں جی بچے جانا لگ گیا ابھی سکول تو اسلام علیکم پوچھو گی نہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں خیر خیر یہ سے ہیں تو جی ابھی جانے والے بچے سکول بچے تیار ہو چکے ہیں ان کے پاپا گئے میں اپنی امی کے گھر صبح صبح تو وہ کہہ رہے تھے کہ آہ ابھی میں آتا ہوں اور ان کو چھوڑا ہتا ہوں بچے ریڈی ہو کے گراج میں چلے گئے انہوں نے بیگ گراج میں رکھ دی ہیں اور بلال اسلام علیکم بلال کیسے ہو چھوڑا تھا اچھوڑا تھا چھوڑا تھا مرہ بلہ بڑا تھا اوکے چلو آج ہمارا لاسٹ رہے ہیں آج لاسٹ رہے ہیں آج جانے میں کافی ضروری ہے ہاں تو چلو نا مریم بچہ رہی ہے جو ہے نا شوز ٹوٹ گئے ہیں یہ دیکھو مریم تو شوز ٹوٹ گئے اب مریم کہہ رہی ہے کہ میں نے جو ہے نا شوز ہی رہے لوں گی جانا سکول جانا ہے تو ممہ میرے شوز میرے جتا نہیں ٹوٹا ہاندھی آپ کو جتا نہیں ٹوٹا جی بلال کا جتا نہیں ٹوٹا چلو ہمیں بڑے بڑے ناکھن ہو گئے ہیں ناکھن بڑے بڑے ہو گئے ہیں اوکے تب ہی ہم یہاں پہ گراج میں کھڑے ہوکے ان کا بیٹ کریں گے کیونکہ وہ کیونکہ وہ ابھی تک نہیں آئے اور ہم یہاں پہ یہ دیکھیں بچوں نے بیگ لاکہ یہاں پہ رکھ دیئے ہیں میں یہاں پہ بیگ بچوں کے پڑے ہیں میں اور فاطمہ اور بلال دیکھ رہے ہیں کہ پاپا آئے ہیں یا نہیں اور مریم جلے پہ بیٹھئی ہے صبح صبح آگئے سیر کر کے صبح کی سیر صبح کی سیر کے واک موٹر بائک پہ واک صبح صبح کی موٹر بائک پہ واک فانی کے بوٹر پھینک دو یار اس کو آپ کو وک کر کے موٹ سیکھڑ چلو بلال نہ جانا ہے نہیں بلال نہ جانا ہے آپ میں ٹوپی بھی نہیں لیا اور جرابہ بھی نہیں کرنا اور نا باس انہیں ناشتے میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لئے ہم نے بھی کھانے میں آئے سینب اور بلال بھی ہیں لے جا اب اس کو اتنی سردی نہیں ہے آج اتنی سردی نہیں ہے آج بائی بائی اوکے جی بچے یہاں سکول جا چکے ہیں بچے سکول چلے گئے ہمیں تو صبح صبح پرندے بھی انجوائے کر رہے ہیں صبح صبح کوئی بھی نہیں ہوتا باہر سوائے میرے چلے جی ہم اندر آگئے دروازہ ساتھ لگا جاتے ہیں ابھی آ جاتے ہیں وہ چلے دیکھیں میری ساسوما نے صبح صبح ایک کپڑے بھیج دی ہیں سلنے کے لئے کہ میرا سوٹ بسلائی کر دو میں ابھی شادی پہ پہن لوں گی میں گئی تھی مارکٹ وہاں پہ کچھ میک اپ وغیرہ قسمان لے رہے تھے تو یہ لائنے جو ہے نا اس کی لگی ہوئی ہے لائنر وغیرہ چک کر رہے تھے تو یہ تب سے وہی لگی ہوئی ہے اوکی بلال کے پانی کے بوٹل میرے پاس ہے اب تو چلے ہم جی آگے ہیں پیچھے اتنے کم دن رہ گئے ہیں اور کپڑے انہوں نے مجھے اب سلنے کے لئے بھیجے ہیں اتنے دنوں بعد پہلے دیکھ گئی ہیں پھر لے گئی ہیں اب پھر دیکھ گئی ہیں تو چلے اب کیا کریں سینے تو پڑھیں گے مجھے نلکی بھی اس کے ساتھ کہ مجھے تو رکھتا نہیں ہوگی تو میں دیکھ لیتا ہی سب سے ہے کوئی حال نلکی لے کے بھیجی نہیں ہے اور یہ کپڑے بھیج دیئے مجھے لانے والے اب اتنے حصے آنے ہیں کہ انہوں نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ نلکی اس کے ساتھ کی ہے یا نہیں ہے یہ مریم پتہ نہیں اس میں اس کیا ڈھونک گئی ہے یہ نلکی چلے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کوئی نلکی میچنگ ہوتی ہے تو پھر ہم یہی پہ اس کے ساتھ جو انہوں نے اس لائی کر لیں گے یہ تو بہت ڈاک ہے یہ کورنے پڑا رہی ہے اگر کو گئی تو ہاں یہ تھوڑی تھوڑی ہو گئی ہے یہ اوپر والا دھاکہ نکال دوں گی یہ جو نیچے والا ہے نا اس سے سلائی ہو جائے گا لارا ڈال لیا ہے اوچ سوئی لگ گئی میرے ہاتھ میں مجھے لگا سوئی نہیں ہے اس میں لیکن اس میں سوئی تھی ٹھیک ہو گیا چلو ٹرائی کر سکتے ہیں سینے کی تب جلدی جلدی سے جو ہے نا ہم کھلا رہا اٹھا لیتے ہیں صبح صبح کٹائے میں یہ سارے بچے جب صبح سکول جاتے ہیں نا کھلا رہا کافی ڈال جاتا ہے یا ہم نے کپڑے دھوکے ڈال لے ہوئے تھے کافی حد تک یہ سوک گئے ہیں جو سوک گئے ہیں اس کو ہم اٹھا لیتے دہ کر کے اور جو ہے نا گلے اس کو باہر پھیلا دیں گے موسم کا حال حالات کیا ہے آج موسم آج بادل بنا ہوا ہے کل تو اچھے خاصے دھوپ نکلے تھی لیکن آج دھوپ نہیں ہے بادل ہے تو اب کپڑے بھی تو دھونے ضروری تھے نا تو چلے اب کھلا رہا اٹھاتے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم نے ارزائید ہوئی تھی مشین میں یہ ارزائید ہونے کے بعد جانا ہم نے اب یہ سوک گئی ہے کافی زیادہ سوک گئی ہے تو اب میں اس کو یہ تو اٹھا کر دیتی ہوں کوئی کون نشوں نہ گلے ہوں گے تو ٹھیک ہے تو یہ بھی سوک گئی ہے کپڑے بھی سوک گئے ہیں تو اب ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں تو ملتے ہیں جی تھوڑے دیر بعد آپ سے زیانہ بندے لے کے آئیے ہمارے لیں بلال بلال پچھے 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 بلال بلال ہاں دو ہے ہاں دو ہے ہاں دو ہے بلال ہینڈوش نے کر کے آئی بلال جاؤ ہینڈوش کر کے آؤ ہینڈوش کر کے آؤ ہاں اوری کہ سے ہائی ا hopeless اوہ گندے ہو جائے ہیں اوہ آریا بھی گندہ ہ رہاں ہاتھ کر لگا لگا کے گندہ اوریو کر کے کھا رہا ہے بلال بلال آدھی روٹی ایسے کھا گیا چڑھیا نہ پائے روٹی روٹی بھی آگئی ہے ہماری اور انڈے بھی آگئے اب ہم کھانے لگے ہیں ناشتہ کرنے لگے ہیں ناشتہ بلی کے ماؤں ماؤں کر رہی ہے بلی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں خیر خیر سے ہیں تو جی صبح میں نے جیسے کہ بچے سکول جا رہے ہیں تو بچے سکول جانے کے بعد بس میرا ٹائمن لگا تھوڑا بہت گھر کا کام تھا وہ کرنا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے کپے سلائی کرنا شروع کر دیے میری ایک کمیز رہتی تھی سلائی ہونے والی وہ میں کر کے ابھی ختم کر کے ہٹی ہوں اور میں نے کہا جو ہے نا اچھا فاتحہ انسان بن جا چھا تو جی وہ میں کپے اپنے سلائی کر کے آئی تھی تو میں نے کہا کہ چلو میں تھوڑا سا بلوگ بنا لیتی ہوں ابھی جو ہے میرے اسپنٹ کام سے آگئے ہیں تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ چلو آو بلال کی شوپنگ رہتی تھی بلال کے کپے اور جوتی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم جلدی سے تیار ہو جو ہم بلال کے لیے کپے اور جوتی یعنی بلال کی شوپنگ کر کے تھے تو ابھی میں شوپنگ پہ جا رہی ہوں تو ابھی میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے وہ رکشہ کھڑا کرنے کے لیے گئے ہیں اور میں آنے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑے سی باتیں کر لیتی ہوں تو چلے فاطمہ یہاں پہ بیٹھی ہے ماشاءاللہ موسم جو ہے نا کافی اچھا ہے تو بادل بنے میں اتنا خوبصورت سا موسم ہوا ہے نہ سردی ہے نہ گرمی ہے بہت مزے کا موسم ہے انہوں نے کمنٹ میں کہا تھا کہ آپ جو ہے نا موٹر کیوں نہیں لگوا لیتی تو مشین کو موٹر کیوں نے لگوا لیتی ہے سلاحی مشین جو ہاتھ فلی ہے تو میں نے سلاحی مشین میری موٹر والی بھی ہے لیکن میں نا اس کو چلا آنے سکتی کیونکہ ہم کسی کے گھر میں رہتے ہیں نا تو بل کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ ان کے طرف سے اجازت بھی نہیں ہے کہ میں موٹر والی مشین چلا ہوں کیونکہ وہ ظاہر اس بات ہے بجلے پر وہ چلتی ہے تو اس لیے وہ میں نہیں چلاتی تو ہاتھ سے کام کرتی ہوں باقی اور ایک کل والے میری ولوگ میں آیا تھا کتنا عرصہ کہاں پہ گم رہی ہوں تو جی تھوڑے سے پرابلم ہو گئی تھی پریشانی ہو گئی تھی اسی وجہ سے جو ہے نا میں آگے ولوگ نے بنا سکی تھی دو تین مہینے میں نے بند کیے رکھا چینل کو تو اب میں ماشاءاللہ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو آپ کے ولوگ بھی دیکھتی ہوں میں اور آپ کو ان سپورٹ کرنا تو کن کو کرنا آپ ہمارے سپورٹ کریں ہم آپ کے سپورٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ سب کا شکریہ کہ جو ہمیں اتنا پیار دے رہے ہیں ان سب کے لیے بہت بہت شکریہ انہی دیر کہاں گم تھی یا گم سموئی تھی ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے جو ہے نا میں بہت پریشان ہو گئی تھی اس لیے میں نے ولوگ بنا نبند کر دیئے تھے ہم کہیں جا رہے تھے تو تب جو ہے نا ہمارا میں اور بلال اور میرے حزبن تھے تو ہم جب گئے تھے نا تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو اس میں نا میرے حزبن کو بہت زیادہ چھوٹ لگ گئے تھے ٹانگ پہ گھٹنے پہ دو مینہ وہ گھر پہ بیٹھے رہے ہیں تو نہ کام پہ جا سکتے تھے نا کچھ اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی دل نہیں کرتا تھا فون اٹھا کے بندہ ولوگ بنا لے تو اس لیے جو ہے نا میں نے آج تک ولوگ بنانا بند کی ہوئے تھے پھر میں مایوس ہو گئی تھی کہ اتنے عرصہ بعد جو ہے نا میں ولوگ بنانے لگی ہوں اب پتہ نہیں ویسے ویوز آئیں گے یا نہیں آئیں گے میرے ویوز بڑھنا شروع ہو گئے تھے لیکن اب جو ہے نا اس کی وجہ سے جو اتنی دیر چینل بند رہا ہے اس کی وجہ سے ویوز جو ہے نا میرے کم ہو گئے ہیں تو بٹ کوئی نہیں جیسے قسمت میں ہے تو انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گے تو میرے حضبن نے کہا کوئی بات نہیں انسان کے ساتھ پریشانیاں آتی رہتی ہیں انسان پر خوشیاں بھی آتی ہیں پریشانیاں بھی آتی ہیں تو کوئی بات نہیں تم دوبارہ سے سٹارٹ کر لو تو آج پھر سے میں نے ان کی وجہ سے سٹارٹ کر لیا ہے الحمدللہ ہم سب خوش ہیں مزے میں ہیں اور شکر ہے اللہ پاک کا کہ اب کوئی پریشانی نہیں ہے بچے حضبن کام پہ جانا شروع ہو گئے ہیں بچے سکول جانے لگ گئے تب بچے سکول نہیں جاتے تھے تو بچوں کب سکول جانا بند کر دیا تھا کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہ موٹر بائک نہیں چلا پاتے تھے تو بچے ان کی وجہ سے سکول بھی جانا بند ہو گئے تھے تو اس لیے جو ہے نا مجھے پتہ ہے مجھے شیئر کرنا چاہیے تھا آپ سب کے ساتھ لیکن میں آپ سب کے ساتھ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آپ کے سب کے ساتھ جو ہے نا میں شیئر کر سکوں آپ سب کے جو ہے کیمرہ اٹھا کے میں آپ سے بات کر سکوں تو بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے ایسے معاملات میں تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی میں ان کو حوصلہ دیتی تھی اور وہ مجھے حوصلہ دیتے تھے لیکن میں دل سے جو ہے نا بہت پریشان تھی تو بٹ کوئی نہیں مشکل وقت تھا گزر گیا ہے اب انشاءاللہ آنے والا وقت اچھا ہی ہوگا اور اچھا ہی ہے تو شکر اللہ پاک کا جتنے میں اللہ رکھے اتنے میں خوش رہنا چاہیے تو چلے جی امید کرتی ہوں کہ آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا تو آج کا ویلاغ ہم یہی پہ انڈ کریں گے تو ملتے کسی نیکسٹ ویلاغ میں اچھے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی